بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسی بھی فیورٹ کی اپنی فیورٹ جیلی جو ہے یوز کر سکتے ہو اس کا دانہ ڈیزرب ہونے تک ہم نے اس کو ہم نے کوک کرنا ہے جیسے اس کا دانہ ختم ہوگا تو فلیم اس کا آف کریں گے اور کسی بھی بول یا ٹرے میں اس کو جیلی کا ہم نے ڈال دینا ہے اور اس کو تھنڈا کرنے کیلئے چھوڑ دینا ہے جیسے یہ روم پرنپ پیرچر پر آئے گا تو ہم نے اس کو فریزر میں رکھنا ہے اس کو مزید تھنڈا کرنے کیلئے اور تقریباً آدھا کپ یہاں پر میں دودھ لوں گی نیکس ٹیپ کرنے کیلئے اس میں کسٹرڈ کا ایک پیکٹ میں نے یوز کیا ہے مہنگو کسٹرڈ اور بنیلا سٹاوری کوئی سا بھی فلیور یوز کر لیں تقریباً ایک کیلو میں نے دودھ لیا ہے جیسے اس میں بائل آئے گا تو ہم نے اس میں ڈالنا ہے آدھا کپ چینی ٹھیک ہے میں آدھا کپ یوز کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ اس کو کر سکتے ہو اور ساتھی ساتھ چینل پر نیو ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بی آپ کے پاس میرے ہر نیو آنے والی ویڈیو کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آئے جیسے چینی ہماری اس میں کک ہو جائے گی تو کسٹرڈ جو ہم نے مکس کیا وہا تھا دودھ میں وہ ہم نے لو فلیم کر کر اس کے اندر ایڈ کرنا ہے اور اس کے اندر سپیچلو ہم نے حلانہ سٹارٹ کرنا ہے تاکہ اس کے کسٹرڈ کی لمز نہ بنیں ٹھیک ہے جیسے ہم اس کو مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد اس کو دو سے تین نٹ کے لیے ہم نے مزید کک کرنا ہے لو سے موڈیوم فلیم پ جیسے کک ہو جائے گا دو سے تین منٹ تو ہم نے اس میں ڈالنی ہے تقریباً آدھا کم پر جو ہے آدھا کپ فریش کریم اچھے سے اس کو مکس کریں گے اور ایک منٹ تک مزید ہم نے اس کو کک کرنا ہے یہ دیکھیں بہت ہی کریمی ڈلیشیز یمی سا ہمارا یہ ڈیزرٹ بن کر ریڈی ہوگا اس عید پر آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کے گھر جو گیسٹ آئیں گے وہ آپ سے اس کی یقیناً ریسیپی پوچھ کر جائیں گے ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے جیسی کسٹرڈ ہمارا بن جائے گا فلیم آف کریں گے اس کو تھنڈا کرنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور یہاں پہ میں نے یہ کیلے لیے ہیں اقریباً پانچ سے چھے عدد اس کو ہم نے کاٹ لینا ہے اور ہم نے اس کو لیئر لنگ کے ٹائم پہ ہی کاٹنا ہے تاکہ کیلے جو ہیں کلرٹس کا یہ کیلے بہت جلدی کالے ہو جاتے ہیں بلکل ہم نے لیڈنگ کے ٹائم پہ اس کو کٹ کرنا ہے اور کوئی سا بھی شیشے کا بول یہ نارمل جو آپ کے گھر میں ہے آپ وہ لے لیں اور اس کے اندر بیس پہ ہم نے لگانا ہے فروٹ کیک یہ دیکھیں ایسے اور بعد میں ہم نے جو کیلے کٹ کی ہیں وہ کیلے ہم نے اس کے اوپر ڈالنے ہیں کیلے کی جگہ آپ مکس فروٹ کوئی سا بھی اپنا فیورٹ لے سکتے ہو اچھے سے اس کے اوپر لگا دیں گے بیس میں اور جو کسٹرڈ ہمارا کی ریمی سا ہم نے بنا کر رکھا ہوا تھا روم پہ ٹمپریچر پہ آ جائے گا تو وہ ہم نے اس کے اوپر پور کرنا ہے یہ دیکھیں سارے کا سارا ہم اس کے اندر ڈال دیں گے دیکھیں جی بہت ہی جٹ پٹ مزیدار سا یہ ڈیزرٹ بن کا ریڈی ہو جائے گا نیکس پھر بنانا اس کے اوپر ایڈ کریں گے کیلے اور جو کریم ہماری بچی ہوئی ہے وہ تھوڑی سی اس کے اوپر ایسے ہم ڈال دیں گے اور جیسے ہی یہ تھنڈا ہو جائے گا تھنڈا کرنے کے بعد ہم نے نیکس ٹیپ اس کے اوپر کرنا ہے جیلی بھی ہم نے فریزر میں لکھی ہوئی تھی یہ تھنڈی ہو چکی ہے اس کو کٹ کر لیں گے کیوبز میں دیکھیں اچھی اس طرح اور اس کو ہم نے سپیچلا کے مدد سے اس کے اندر سے نکال لینا ہے یوں کر کے اور جو ہمارا کسٹرڈ ہے تھنڈا کیا ہوا اس کے اوپر ہم نے ساری جو جیلی ہے اس کے اوپر لیئر کر دینی ہے یہ دیکھیں یقین جانے جتنا یہ دیکھنے میں کلر فل لگ رہا ہے کھانے میں بہت زیادہ دلیشیز مزیدار سا یہ بن کر آئیڈی ہوگا اور اگر آپ کے بچے مٹھا پسند نہیں کرتے تو میں کہتی ہوں کہ ایک بار آپ یہ بنائیں آپ کی گھر میں جو بچے ہیں بہت ہی مزید سے اس کو کھائیں گے کیونکہ ساری چیزیں ان کی فیورٹ اس جزرٹ میں یوز ہوئی ہیں یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت ہی کلر فل یہ کلر فل ہے کھانے میں اتنا ہی زیادہ مزیدار آپ کی گھر میں گیسٹ آئیں گے تو یقیناً آپ سے اس کی ریسپی پوچھے بغیر نہیں جائیں گے آپ اس کو میرے بتائے ہوئے طریقے سے ضرور بنائیے گا اور اس عید پر اس کو انجوائی کیجئے گا اور مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا تب تک کے لئے کے بھائے اللہ حافظ